سو ہیلو این نمسکار دوستو بہت بہت سواگر ہیں آپ کا آپ کے اپنے یوٹیوب چینل پر گائج آج کی ہماری ویڈیو ہونے والی ہے ویڈیو سے جو ڈی ایک پروblem کے سلیوشن پر اگر آپ پہلی بار ہمارا چینل پر آئے ہیں اور آپ نے تک ہمارا چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے بیل آئیکن کو پریس نہیں کیا ہے تو پلیج بیل آئیکن کو پریس کر ہمارا چینل کو سبسکرائب کر لیجئے تاکہ آپ کو ہماری ویڈیو کو نوٹیفیکیشن سب سے پہلے ملتے رہے اس کے ساتھ ہی گائج اس ویڈیو کو بھی لائیک کر دیجئے دیکھیں گائج اگر آپ ویڈیو کو ویڈیو کرتے اور آپ ویڈیو پر کسی کو کول کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو گائج آپ کے سامنے کچھ اس طرح کا انٹرفیس آ جاتا ہے اگر آپ کو بھی یہاں پر لکھا ہوا ملتا ہے کنیکٹنگ اور آپ کی کول کنیکٹ نہیں ہو پا رہی تو گائج آپ کو اس ویڈیو کو انٹ تک دیکھنا ہے بلکل بھی سکیپ نہیں کرنا ہے کیونکہ یہاں پر میں اس کا ایک کمپلیٹ پروشیس بتانے والا ہوں جس سے گائج جو آپ کی یہ پروبلم ہے یہ جلدی سے شوٹ آؤٹ ہو جائے گی یہاں پر گائج میں آپ کو دو سے تین سٹیپ بتانے والا ہوں جس کو اگر آپ فولو کرو گئے تو 101% آپ کی پروبلم شوٹ آؤٹ ہونے والی ہے تو زیادہ سامنے گواتے ہوئے شروع کر لیتے ہیں اپنی اس ویڈیو کو آپ کو بتا دیتے ہیں آپ کو کن سٹیپس کو فولو کرنا ہے دیکھیں گائج اس کے لیے آپ کو سب سے پہلے بیک آ جانا ہے بیک آ جانے کے بعد آپ کو اپنے پلے سٹور کو اپن کر لینا اور یہاں پر آپ کو چیک کرنا ہے کہ آپ کا ویڈس ایپ پر کوئی اپ ڈیٹ تو نہیں آیا ہوا اگر ویڈس ایپ پر کوئی اپ ڈیٹ آئی ہوئی ہے تو گائج آپ کو اپنے ویڈس ایپ کو یہاں سے اپ ڈیٹ کر لینا ہے آپ کو play store کے سرچ بال میں سرچ کرنا ہے whatsapp تو آپ کے سامنے کچھ اس طرح سے open ہو جائے گا اگر whatsapp پر update نہیں آئی ہوئی ہے تو آپ کو back آ جانا ہے اگر آئی ہوئی ہے تو آپ کو update کر لینا ہے ہو سکتا ہے guys update کر دینے کے بعد آپ کی problem solum ہو جائے اور جن کی whatsapp کو update کرنے کے بعد بھی problem solum نہیں ہوتی ہے تو ان کو اس tab کو follow کر دینا ہے اپنے whatsapp کو open کرنا ہے اس کے بعد guys آپ کو کیا کرنا ہے three dots پر click کرنا ہے setting پر آنا ہے تو آپ کے سامنے اس طرح کا interface آ جاتا ہے یہاں پر آپ کو 5 سے 6 option دیکھنے کو مل جاتے ہیں آپ کو storage and data پر click کرنا ہے پھر آپ کے سامنے اس طرح کا interface نکل کر آ جائے گا آپ کو network usage کے نیچے کو option دیکھنے کو ملے گا use left data for calls اگر آپ نے اس کو یہاں پر own رکھا ہے تو آپ کو اس کو یہاں سے off رکھ لینا ہے بہت سے لوگ اس کو own ہی رکھتے ہیں کیونکہ وہ اپنے data کو زیادہ خرچ نہیں کرنا چاہتے جس کی وجہ سے guys یہ by chance own رہ جاتا ہے اور جب آپ call کرتے تو آپ کو connecting show ہو جاتا ہے تو آپ کو یہاں سے اس کو off کرنا ہے off کر لینے کے بعد آپ کو call کر کے دیکھ لینا ہے ہو سکتا ہے آپ کی problem یہاں سے solve ہو جائے اگر یہاں سے problem solve نہیں ہوتی آپ کو ایک بار back آنا ہے back آنے کے بعد آپ کو اپنے whatsapp پر long press کر کے رکھنا ہے اس کے بعد اس طرح سے interface آئے گا pop up open ہو جائے گا آپ کو app info پر click کر دینا ہے تو اس طرح کا interface آپ کے سامنے آ جاتا ہے آپ کو یہاں تین option دیکھنے کو ملے گا forced or uninstall clear data آپ کو clear data پر click کرنا اور نیچے سے کر دینا اس کا clear catch یاد رکھنا آپ کو کرنا ہے یہاں سے اس کا clear catch آپ کو clear all data نہیں کرنا ہے اگر آپ clear all data کر دوگے تو guys جو بھی آپ کو whatsapp کی جو setting ہے وہ آپ کو again دوبارہ سے کرنی پڑے گی تو آپ کو clear catch ہی کرنا ہے پھر آپ کو back آنا ہے ہو سکتا آپ کی problem یہاں سے solve ہو جائے آپ کو ایک بار یہاں پر check کر کے دیکھ لینا ہے اور guys کئی بار آپ کے internet کی problem کی وجہ سے بھی یہ problem آپ کو face ہو جاتی ہے آپ کو ایک بار جو آپ کو notification بارہ اس کو نیچے کی طرف scroll کر لینا ہے اور یہاں سے aeroplane mode کو enable کر دینا ہے پھر guys آپ کو ایک بار اس کو disable کر دینا ہے اس سے guys اگر آپ کے internet بغیرہ کے اندر کوئی بھی problem ہوگی speed سے جڑی ہوئی تو وہ یہاں سے automatically fix ہو جاتی ہے تو یہاں سے بھی guys کافی لوگوں کی problem solve ہوئی ہے ہو سکتا ہے یہاں سے آپ کی بھی problem solve ہو جائے اگر پھر بھی کسی کی problem رہ جاتی ہے تو guys آپ کو again اپنے whatsapp کو open کرنا ہے پھر again آپ کو three dots پر click کرنا ہے setting پر آ جانا ہے اور یہاں سے guys آپ کو storage and data پر again click کرنا ہے اور یہاں پر آپ کو network usage پر click کرنا ہے اور آپ کو نیچے reset statistics والا option دیکھنے کو مل جاتا ہے آپ کو justice پر click کرنا اور یہاں سے اس کو کر دینا ہے reset یہاں سے reset کر دینے کے بعد guys آپ کو ایک step back آنا ہے back آ جانے کے بعد آپ کو calls پر جانا ہے اور آپ نے جتنے بھی یہاں پر calls کی ہوئی ہے آپ کو یہاں سے ان کو select کر لینا ہے جتنے بھی calls سے ان سب کو آپ کو یہاں سے select کرنے کے بعد delete کر دینا ہے تو گائیز یہاں سے جیسے ہی آپ ڈیلیٹ کریں گے تو ہنڈرڈ اینوار پرسنٹ جو آپ کی پروگلم ہے وہ سولو ہونے والی ہیں تو گائیز آج والی اس ویڈیو پر اندر میرے کو آپ کو جسٹیپ نہیں بتانا تھا اگر ہماری ویڈیو کی ہیلپ سے آپ کی بھی پروگلم سولو ہوتی ہے تو پلیج ایک اچھا سا کومنٹ کر دینا اور ہماری چینل کو بھی سبسکرائب کر لینا تو گائیز آج والی اس ویڈیو میں بس اتنا ہی تو ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں تب تک کے لیے بائی بائی فرینڈز لیو والل ٹیک کے آر